میرے محترم بھائیو نماز پڑھنی ہے رسول اللہ کو دیکھیں تم نے روزہ رکھنا ہے رسول اللہ کو دیکھیں تم نے اپنی داڑی پڑھانی ہے رسول اللہ کو دیکھیں تم نے لباس اختیار کرنا ہے رسول اللہ کو دیکھیں تم نے قربانی کرنی ہے رسول اللہ کو دیکھیں کیونکہ اس کائنات میں اللہ کہتے ہیں مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے تو اپنا محبوب حضرت محمد اللہ فرماتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں بھی مجھے محمد نظر آئے تمہارے ہر آمال محمد کی تابعہ داری میں ہونے چاہئے بلکہ اللہ پاک نے تو اعلان فرمایا ومیشا کی کر رسول من بعد ما تبین لہو الحدہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین جو میرے نبی کی نام فرمانی کرے گا اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح دلائل آ گئے نبی پاک کی باتیں آ گئیں حضور کی زندگی آ گئیں حضور کی حدیثیں آ گئیں ابھی جائیں نا بازار میں جانور خریدنے کے لیے تو کہیں بھائی دوندہ ہے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں اوپکا کھیرہ جی اے لگدہ ہے جی اے لگدہ ہے جی میں کیا ایک گلت دس آٹھ سال میں مدرسے جھ گوڑے رگڑ دا رہے ہیں آٹھ سال مدرسے دیاں میں دالان کھا دیاں نے تینوں پتہ لیلے ویڈیاں ویڈیاں تینوں پتہ لگدہ ہے کہ نہیں لگدہ ہے اور بھائی جب اللہ کے رسول نے آرڈر دے دیا ہے تو بس ہمیں ماننا ہے آپ نے فرمایا لا تزبہو اللہ مسننتا دوندے کے علاوہ کوئی جانور تم نے نہیں کرنا بس نہیں کرنا آرڈر ہو گیا ہے سرکار کا آرڈر ہو گیا کونسا جانور کرنا ہے دوندہ جانور کرنا ہے کوئی کہہ نہیں چھے مینے کا گھر کپلا ہو تو لگ جاتا ہے کوئی کہتا ہے نہیں تین سال کا ہو تو یہ لگ جاتا ہے فلانا لگ جاتا ہے بھائی لگ جاتا ہے تجھے کس نے کہا لگ جاتا ہے لگتا تب ہی ہے جب رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہو لگتا تب ہی ہے قبول تب ہی ہوتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نہیں کوئی بھی عمل کرتا ہے جس پر میری مہر نہیں ہے حضور نے فرمایا جو میں نے نہیں بتایا وہ مردود ہے وہ مردود ہے ساری رات کھڑے ہو کے پاؤں سوچ جائے عبادت کر کر کے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں کوئی مول نہیں پڑے گا ویڑا بہت بڑا ہو رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو کوئی مول نہیں پڑے گا او میرے بھائیوں دیکھو نا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے جب بھی جانور کو زبا کرو تو زبا کرنے سے پہلے پڑو بسم اللہ ہی اللہ اکبر یہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے اب ایک بندہ جانور زبا کرنے سے پہلے شروع کرتا ہے اور گدہ یاسین والقرآن الحکیم انگلہ من المرسلین اور ساتھ چھوڑی پھیرتا ہے جانور حلال ہوگا جانور حرام ہوگا حالانکہ اس نے قرآن پڑھا ہے لیکن ہم یہ گدی ہیں بھائی کام وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جو رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا جو رسول اللہ کی اتباع کے مطابق ہوگا اللہ اکبر نبی پاک نے بیان فرمایا حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن بڑے لوگ آئیں گے جن کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے میرے اور ان کے درمیان حوضے کوسر پر ایک دیوار حائل کر دی جائے گی مولانا محمد حسین شیخ اپوری رحمت اللہ علیہ کیا ترجمانی فرماتے ہیں آیا ایک ٹولا چہرے چاند نورانی نے مومنہ والی پائی پوری نشانی نے خدرت تھی مولا وچ کند ٹکائیا چھتھی آسمانو سرور احمد نو آئیا نبی پاک کہیں گے یہ میری امت ہے ان کو آگے آنے دیجئے کیونکہ ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں تو کہا کیا جائے گا اے نیو امت تیری احمد پیاریا باغ رسول اللہ تیرا اے نانے اجاڑیا دین وچ نمیان نمیان رسما کٹ دین وچ نمیان نمیان رسما کٹ سنت دے وچ بیدت ملائیا چھتھی آسمانو سرور احمد نو آئیا